آفتہ اب اقبال کے مطلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عالم مشہور ہے اور میں نے تو انہوں کا نام رکھا ہوا تھا کھوچل فون آیا مجھے میاں صاحب کا مجھے کہتے ہیں جنابہ ییی صاحب سہل صاحب ہم نے نیو چینل شروع کیا ہر آپ نے ہمیں مبارک ہی نہیں دی لہ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا حسب حال کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا ایک دن میں اپنے کارروب شوپ ڈال رہا تھا بچوں پہ کہ مجھے ایک فون آیا ہمارے دنیا نیوئی کے چیرمن جناب میاں آمر محمود صاحب کا چونکہ میاں آمر محمود صاحب کو ہر شخص جانتا ہے چونکہ وہ ہمارے دس سال لاہور کے نائمِ اللہ بھی رہے ہیں اور بڑے انتھکمینتی نائمِ اللہ تھے اس لیے سارا لاہور بھی ان سے پیار کرتا ہے اور میرا ان کا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی پرفیسر جنید اکرم مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ ایجوکیشنسٹ تھے تو وہ ان کا جو بہت بڑا ایجوکیشن کا آدھارہ ہے پنجاب گروپ آف کالیجز اس کے وہ اس فیملی کے ایک بڑے چہیتے اور بڑے پسندیدہ رکن تھے ہیں چونکہ وہاں کالیج میں عدبی جو میفلیں اور مشاعرے اور پھر میکزین کالیج کا اس سب کے وہ انچارج تھے اور وہ ادھر میفلے سے جاتے رہتے تھے کالیج میں اور مجھے وہ بطور گہٹ آئی مین ممان کے طور پہ ان میں فیلوں میں بھلایا کرتے تھے تو وہاں میاں صاحب سے بڑا پیار محبت ہو گیا فون آیا مجھے میاں صاحب کا مجھے کہتے ہیں جناب آئی جی جی صاحب سہل صاحب ہم نے نیو چینل شروع کیا ہے اور آپ نے ہمیں مبارک ہی نہیں تھی میں آگے سے کناسہ ہو کے کہنے لگا میں کہا میاں صاحب میں بھی یہ سوچ رہا تھا آپ نے نیو چینل شروع کیا ہے تو آپ نے لائمن پاکستان کے دانشوروں کے ساتھ رابطے کیے ہوں گے تو میرے ساتھ کیوں نہیں کیا رابطہ اس میں ہسنے والی بات نہیں ہے میاں صاحب بھی نہیں تھے ہسے انہوں نے اس بات کو سیریس لیا تھا انہوں نے کہا کہ جنافر آئیں آپ تشریف لائیں ملاقات ہوتی ہے میں اگلے دن یہاں آ گیا تو انہوں نے مبارکوں شبارکوں کے بعد بتایا کہ ہم نے یہ نیو چینل جو شروع کیا ہے اس میں ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں حسب حال کے نام سے تو میرے چینل کو اس میں آپ کی ضرورت ہے آپ جب ساتھ دونی شور ایک چاہیے میرا رنگ لال ہو گیا سن کے میں نے کہا یہ تو سیریس ہی ہو گئے ہیں لو جنافر اس طرح میں اس حسب حال کا حصہ بنا جس کے اینکر آفتاب اقبال صاحب آفتاب اقبال کے مطلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا وہ اپنا یالم مشہور ہے ایسی بات نہیں میرے ساتھ انہوں نے ہمیشہ بڑا پیار کیا اور مجھے بڑے بھائیوں کی طرح ایجت دی اور میں نے تو انہوں کا نام رکھا ہوا تھا کھوچل کیونکہ واقعی وہ اپنے کام کے کھوچل ہیں جی اب میں حسب حال کے زبان زدہ عام ہونے کے سفر کے مطلق آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کارنامے ہوئے اس پروگرام میں اور کہترہ لوگوں میں اس پروگرام کی حالہ لالہ ہو گئی ہے اچھا جب ہم نے یہ حسب حال شروع کیا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا نواز دینا ہے اور لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کرنی سچی گل جو ہے چونکہ ہم نے تو پہلے یہ سوچا کہ ہفتے میں ایک پروگرام کیا کریں گے مگر پھر شروع ہونے سے پہلے ہی جب اپنا ٹیسٹ ٹرانس میشن چل رہی تھی یعنی آن ایر نہیں تھا گیا بھی ہمارا چینل تو ہم اسی وقت ڈیسائیڈ کر بیٹھے کہ دو پروگرام تو ہونے چاہیے لاؤ جی دو پروگرام پر ویک کے حساب سے ہم نے یہ شروع کیا یہ رہا صاحب کنڈوں کی نہ بند ہے دوسری ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمیوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے مایا ناز ہمارے بلک کے شاعر ہیں بہت بڑے لکھاری ہیں اس وقت نئی نسل میں بڑے پاپولر ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم میں بھی بہت پاپولر ہیں اپنی دانش اور عدب کی وجہ سے نہیں اپنے موں کی وجہ سے شاعر بہت اچھے ہیں یہ شاعر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں مہک تو کیا کہنا دی نویاں سیکلاں دی دکھاں نہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے سارے جانتے ہیں عزیزی آپ نے کہا رہا کہ صاحب کا ڈو مہک ہے اور منچی لگ گئے اچھا جی جو دوسری نکر پہ ہماری شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ترکی کے سپائی ہیں ان سے تو پوچھ لیں کون ہے حالات ٹھیک نہیں ہے ان سے پوچھ لیں کون ہے نائرین یہ ہمارے پروگرام کے بڑے ہی پیارے اور سینئر موسٹ پرڈیوسر ہیں رانہ اشان صاحب مجھے بتا میں نے پیار سے کہا ہوا رہا ناظرین اس پروگرام کو جس پرڈیوسر نے شروع کیا تھا اس کا نام تھا احسن تربزی مگر وہ بلکل تھوڑا ہی عرصہ یہ کر سکے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اس کے بعد ایک عثمان صاحب آئے انہوں نے بھی ہمیں چاند پروگرام ہی کیے پھر ایک بندہ آیا کی ناسی جی انہوں نے دا انوار جی انوار صاحب انوار صاحب نے بھی کچھ دیر کیا پروگرام اس کے بعد آئے ادریس ملک صاحب انہوں نے یہ پروگرام کو چار کچھ سال کیا اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو کوئی شاید گرمیوں میں تتی ہوا لگی ہے انہوں نے سوچا کہ میں کینیڈا شفٹ ہو جاؤں یہاں لو بڑی چلتی ہے اور وہ اپنا بال بچہ لے کے ادریس صاحب کینیڈا چلے گئے ماشاءاللہ ہوتے کچھیں چاہتے دے کے پھر انڈا ہے ان دے اس کے بعد یہ جو آشان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے اسسٹ کرتے تھے اپنا چیف اسسٹن ڈائریکٹر تھے ادریس صاحب کے ان کے جانے کے بعد میں نے ہی ان کو ریکویسٹ کی کہ پائی جی اس تو پہلہ کسی منڈی جا کے نما بکرہ لبیئے تکارہ کے پتہ لگے کہ انہوں شلیشنل سنگل آئے نہیں آپ کو تو ہم جانتے ہیں پرانے ماشاءاللہ آپ پکے پیٹھے بہترین آدمی ہیں تو آپ ہی اس کو پرڈیوس کریں تلو جی پھر رانا شان صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور اس کی رحمتوں کے ساتھ اس کی نوازشوں کے ساتھ ربے کائنات کی یہ ماشاءاللہ آٹھ سال سے پروگرام کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں یہ تو ترکی نکل جانے کا پروگرام تھا یہ تو آپ نے کہا ہے تو اس محبت میں رک گئے ہیں ہاں جی ہاں جی بڑے پیارے آدمی ہیں اسی وقت پیارنا آرزی ہے کہ اسی کے پروگرام شروع کرو پکے ہو گئے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آشان ہے نا جی اس نے پروگرام کے ساتھ اسی طرح محبت کی ہے جو کسی بھی پرفارمنگ آرٹ کے شعبے کا حق بنتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی اپنے کسی بھی کام کو جب کرتا ہوں تو میں اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہوں اس لئے آپ نے دیکھا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے پروگرام کو چھوڑ کے نہیں جاتا کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کو نہیں چھوڑ چاہتی ہے کوئی ایسی بات مگر جو والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کے ساتھ رہتے ہیں اور جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ اس طرح محبت نہ کریں کام ہوتا بھی نہیں لو جی بتا یہ رات تھا آپ کو کہ جو دو پروگرام تھے نا جی وہ کچھ مہین نہیں چلے ہیں اس کے بعد چار پروگرام ہو گئے چار پروگرام ہو گئے تو کچھ ہی عرصے بعد جناب آدھارے والے کہنا شروع ہو گئے کہ پائی جی تو ہی رو ہی کر لیا کرو یعنی پورا آفتہ ایتھ ہی ریا کرو میں کہے جی مکان میرا وکڑا نہیں نیتے میں ایتھ شفٹ ہو جانا سکتا اس وقت یہ را مندہ جا رہا تھا بارال وہ مان گئے اور چار شو ہم ماشاءاللہ ساڑھے کو چودہ سالو چلے ہیں کر رہے ہیں عزیزی مکان کیوں نہیں بکڑا تھا تمبووں میں رہتے تھے اصل میں مکان کرائے کا تھا نا وہ بکنی رہا تھا یار اگر پھر تم لوگوں نے یلیل کرنا ہے تو اگر موٹ کے تمہارے اندر یہاں کے بیٹھ جائیں پہلے تم لوگوں نے خود مجھے کہا کہ نہیں ہے جی بیٹھو ڈرائوئن سیٹ آپ ہی بیٹھیں گے آپ ہی بیٹھیں گے اب جب بیٹھ گئے ہوں تو آپ لوگ نشتر چلانے شروع ہو گئے نی 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 تو محقق تو نائرین بات ہو رہی تھی پروگرام کی لگ جی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس پروگرام پہ اللہ کی رحمتیں کیسے کیسے ہوئیں میرا اللہ کے فضل سے یہ ایمان ہے میں اللہ کا فضلی سے بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ ہم کچھ ایسا اچھا کر رہے ہیں کہ اللہ فاق ہمیں نواز رہے بلکل ایسا نہیں ہے بلکل وہ کبھی بھی آپ کی قابلیت کو دیکھ کے نہیں نوازتا وہ کبھی بھی آپ کی محنت کو دیکھ کے نہیں نوازتا اس نے بس جس کو نواز نہ ہوتا ہے وہ نواز کرم کے سلسلے جی 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 یہ اسی کے کرم کے سلسلے ہیں لو جناب جب یہ پروگرام شروع ہوا نا تو آپ کو نائرین اب ایسی ایسی باتیں میں سناوں گا جو آپ سن کے بڑا میاں لیں گے اچھا نائرین ہوا یہ کہ اس پروگرام کے جو اینکر تھے پہلے آفتاب اقبال صاحب بڑے کمال آدمی بہت اچھے اینکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گروم کیا اور اب وہ ایک منجے ہوئے میڈیا کے آدمی مانے جاتے ہیں اچھا میرے اور آفتاب اقبال کے ساتھ جو تیسرا کردار تھا شروع سے اس پروگرام کا وہ ناجیہ بیگ تھی ہماری بڑی اچھی فنکارہ بہت اچھا انہوں نے بھی رول پلے کیا آس بحال کے اندر